اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علی کا ایک سو پانچ و ارس رزوی دس ستمبر سے بریلی شریف میں شروع ہونے جا رہا ہے دوستو جس کے حوالے سے درگاہ سے لے کے اسلامی میدان تک ارس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور پورے بریلی شریف کو سجایا جا رہا ہے دوستو اسی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درگاہ شریف کے اندر کا ویڈیو دکھائیں گے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک سو پانچ و ارس رزوی سے پہلے درگاہ کو سجانے سوالنے کا کام ابھی بھی جاری ہے پچھلے کافی وقت سے گمبت کی نکاشی مزار شریف پر سپید نکاشی والی جالی لگائی گئی ہیں دیباروں پر خوبصورت ٹائس اور مزار کے اندر وگلی میں پتھر بھی لگائے گئے ہیں درگاہ پرمک حضرت مولانا سبحان رزا خان سبحانی میاں کی نگرانی میں چل رہے ہیں جلد ہی گمبدے رزا پر سونے کا کلش بھی دیکھنے کو مل جائے گا میڈیا پر بھارے ناشر قریسی نے بتایا ہے کہ درگاہ پرمک حضرت مولانا سبحانی میاں نے اپنی سجادگی کے دوران بہت سے کام درگاہ پر کرائے ہیں درگاہ کو بھویہ وے سندر بنانے کے لیے ابھی بھی لگتار ان کا سنگرس اور کام جاری ہے تاکہ دیس ویدیس سے آنے والے ظاہرین کو روحانیت کا ماحول ملے اسی کڑی میں دیر رات درگاہ پر چاندی کے دروازے کا ادھگاٹن کیا گیا جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور دوستو اڑ سے پہلے درگاہ کو کافی اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اگر دوستو آپ اڑ سے رزوی میں آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو کمیٹ میں ضرور بتائیں اور دوستو جو لوگ اڑ سے رزوی میں نہیں آ سکتے وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے امام احمد رزاخہ فازل بریلوی رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک کے زیارت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر سے ہی دعا مانگ سکتے ہیں اور دوستو اڑ سے رزوی کی پل پل کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چلیے دوستو زیارت کیجئے امام احمد رزاخہ فازل بریلوی رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک کے یہ رشتے جس کے زائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش آزم پر فضیلت ہے مدینے میں وہ فرشتے جس کے زائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے